سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات اول کا مقدم اقرأ معی حدیث قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ عن تخلفہ عن غزوة تبوک فرما رہے ہیں کہ سیرت و حدیث میں جو روایات ہیں اور احادیث ہیں وہ بھی عدب کا بڑا سرمایہ ہے مثال کے طور پر قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث آپ پڑھئے جو غزوہ تبوک میں ان کے شریک نہ ہونے کا واقعہ بیان کرتی ہے اور یہ ایسا موضوع ہے جو بہت ہی دقت طلب اور حرج میں ڈالنے والا ہے یہ موضوع نتقاضی ہے صراحت گوئی کا اور کوتاہی کے اعتراف کا اور اپنے نفس کے خلاف گواہی دینے کا وَيَطْلُبُ مِنْهُ تَصْوِيرَ ذَلِكَ الْجَوِّ الْقَاتِمِ الْعَابِسِ الَّذِي عَاشَ فِي خَمْسِينَ لَيْلَةً یہ موضوع ان سے تقاضہ کر رہا ہے کہ اس تاریخ اور بے کیف فضاء کی تصویر کشی کرے جس میں وہ پچاس دنوں تک بڑے ادعاس ماحول میں رہے ہیں يَطْلُبُ مِنْهُ تَصْوِيرَ الْخَوَاطِرِ الَّتِي كَانَتْ تَجِيشُ فِي صَدْرِهِ وَتُسَاوِرُ نَفْسَهُ وَهُوَ يَعِيشُ فِي جَفَاءٍ وَعِتَابٍ مِمَّنْ يُحِبُّهُمْ وَتَرْبِطُهُ بِهِمُ الْعَقِيدَةُ وَالْعَاطِفَةِ اور یہ موضوع ان سے تقاضہ کر رہا ہے کہ ان احساسات کی تصویر کشی کرے جو ان کے سینے میں موجزن ہیں جوش مار رہے ہیں اور ان کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں جبکہ وہ سامنا کر رہے ہیں جفا کا اور عطاب کا ان لوگوں کی طرف سے جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور جن سے ان کا عقیدے اور جذبے کا تعلق ہے لَا يَجِدُ لَذَّةً فِي فِرَاقِينَ وَلَا يَرَا فِي الدُّنْيَا عِوَضًا عَنْهُمْ ان کی جدائی کی وجہ سے ان کو لذت نہیں مل رہی ہے دنیا میں ان کا کوئی الٹرنیٹ اور بدل ان کو نہیں مل رہا ہے وَتَصْوِيرَ تِلْكَ الصِّلَةِ الرُّوحِيَّةِ وَالْحُبَّ الْعَمِيقِ یہ موضوع تقاضہ کرتا ہے کہ اس روحانی تعلق کی تصویر کا شکر ہے اور سچی اور گہری محبت کی جو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط کرتی ہے ربطاً وثیقاً محکماً مضبوط اور محکم طریقے سے جس کو عطاب اور سزا جس رابطے کو کمزور نہیں کرتی ہے وَلَا يُضْعِفُ اِقْبَالُ الْمُلُوكِ عَلَيْهِ وَتَوَدُّدُهُمْ إِلَيْهِ اور بادشاہوں کا ان کی طرف توجہ کرنا اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا اس رابطے کو کمزور نہیں کرتا ہے وَتَصْوِيرَ ذَلِكَ السُّرُورِ الَّذِي غَمَرَهُ عَلَىٰ اِثْرِ قَبُولِ تَوْبَتِهِ یہ موضوع تقاضہ کر رہا ہے کہ اس مسررت کی لہر کی تصویر کشی کرے جو ان پر چھا گئی ان کی توبہ کی قبولیت کے بعد مَا أَصْعَبَ هَذَا الْمَوْضُوعَ مَا أَكْثَرَهُ تَعَقْقُدًا وَدِقْقَتًا کتنا مشکل موضوع تھا اور کتنا پیچیدہ اور دقت طلب موضوع تھا وَلَكِنَّهُ بِبَلَاغَتِهِ الْعَرَبِيَّةِ يَتَغَلَّبُ عَلَى هَذِهِ الْمَشَاكِلِ النَّفْسِيَّةِ وَالْأَدَبِيَّةِ لیکن وہ اپنی عربی بلاغت اور زبان پر قدرت اور مہارت کے ذریعے ان تمام نفسیاتی اور عدبی مشکلات پر غالب ہو جاتے ہیں وَيَتْرُكُ لَنَا ثَرْوَةً نَعْتَزُّ بِهَا اور ہمارے لیے ایک عدبی ماسٹر پیس اور عدبی سرمایہ چھوڑتے ہیں جس پر ہم بجا فخر کمرے کے حقدار ہیں آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين آخر دعوان سنجان آخر دعوانان حمدت آخر دعوانات حمرấ آخر دعوانان حمدت موسیقی